نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے دربھنگا کے ڈی ایم سی ایج میں سراب پارٹی کا ماملہ پورے دیس میں فیل گیا ہے دیس کے الگ الگ راجوں سے یہ باتیں چرچائیں چل رہی ہیں کہ آخر کار بیہار راج میں ہو کیا رہا ہے سراب بندی کو پورے طریقے سے مجاک بنا دیا گیا وہی لوگ جو سراب جو بیہار کے ہیں جو بیہار کے لیے بہتر سوچتے ہیں وہی لوگوں نے اس سراب بندی کو مجاک بنا دیا گھر گھر سراب بیچنا گھر گھر سراب پینا یا پھر آسانی سے سراب مل جانا اس باتوں کو لگاتار جو نیتا ہیں بپخش کے یا پھر لوگ ہیں آستانی وہ بھی جیکر کرتے آ رہے ہیں اور پولیس اور پرساسن ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیٹھا ہوا ہے اس کا قارن یہی ہے کہ سمیہ سمیہ پر سراب تو پکڑاتا بھی ہے لوگ پکڑاتے بھی ہیں لیکن آخر کار سہر تک سراب کیسے پہنچ جاتا ہے اس کے اوپر نہ بیہار کے ڈی جی پی کبھی دھیان دیئے نہ دربھنگا کے آئی جی کبھی دھیان دیئے نہ ایس ایس پی دھیان دیئے اب بڑی خبر یہ بتا دیں کہ دربھنگا میٹکل کالیج میں سیسو روگ بھی سستگیوں کے کانفرنس پیڈی کون کے دوران گیسٹ ہاؤس میں ہوئی سراب پاٹی کے کھولاسے کے بعد ڈی ایم سی ایچ کے پرچار ڈاکٹر کین مصرہ نے کیمرے پر آ کر بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ میرے دوران کوئی سراب کا شبہ نہیں کیا گیا اگر کوئی ثابت کر دے گا تو میں ترنت اپنے پت کو چھوڑ دوں گا انہوں نے بیڈیو اپنے سامل ہونے پر کہا ہے کہ میرا فوٹو بیڈیو تو لوگوں کہیں مل جائے گا تو کسی نے میرے فوٹو بیڈیو کا غلط استعمال کیا ہے مجھے تو نیو چینل اخباروں سے جانکاری ملی ہے اس پیڈی کون کانفرنس کافی ڈاکٹرز باہر ڈلی مومبئی گجرات سے آئے ہوئے ہیں جنہیں سہر کے کئی ہوتلوں سے گلے کر گیسٹ ہاؤس تک ان میں تھاہرنے کی بیوستہ کی گئی ہے اب ان کا سامان چیک کرنا سمبھب نہیں ہے پورا کبریز دیکھئے انٹریفیو سناتے ہیں بندھوں نے کہا کہ ابھی گیسٹ ہاؤس میں پیڈی کون چل رہا ہے جس میں قریب 509 سے زیادہ ڈاکٹر باہر سے آئے ہوئے ہیں جو ہیدراباد مومبئی ڈلی اور الگ راجیوں سے پہنچے ہوئے ہیں کافی انٹریفیو سنیے ہیں موسکل تھا کہ کس نے کیا لائیا ہے تو کل جیدی وہ پکڑایا ہے لیکن ہم اس کے لئے جانچ کمیٹی بنا رہا ہے اور ابھی ہم نے یہی سوچا ہے کہ اس کی جانچ کمیٹی بنا دیتے ہیں تین چار آدمی کو ملکے کو جانچ کھڑکے ہم کو بتائیں تین دن کے اندر میں کس نے لائیا کہاں سے پکڑایا کیسے ہوا ہے جس تھا اس میں ابھی پیڈی کون چل رہا ہے تو باہر کے ڈاکٹر 525 ہمارا ریشتیشن ہے ہمارے یہاں تو سراب پینے بارا کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے اور ڈاکٹر بھی تو وہی لوگ یادے ہیں ہو سکتا ہے ہم ایسا کسی کے بارے میں نے کہتے ہیں لیکن چونکہ ڈاکٹروں کو روم دیا گیا تھا رہنے کے لئے جو گیس کہتے ہیں ان کو ہوتل میں جب جگہ نہیں ملا تو بچ گیا تو ان کو یہاں دیا گیا جائے گا میں پھر یہاں ارپرٹی میں اس کے بعد گیس تھا اس نے آدھا درجن ڈاکٹر تے پولیس کری کہ جو ویڈیو آیا ہے فوٹو آیا ہے اس میں چہرے چینیت کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو چہرہ مل جائے گا پاپو یادو نے اس فوٹو کو ٹویٹ کر کے آپ کے اوپر ڈیریکٹلی آروق بھی لگایا ہم تو بولیں کہ غلط ہے لوگو ثابت کر دیجئے میں تو یہ ہمتھائی نہیں دیپ فیک تصویر ہے یا موٹ پس بھی لے کیا کہیں گے اٹھاتا ہے اس میں ویڈیو ملا کے بنا دیا یہ ہوا ہے ہم لوگوں کہتا ہے بہت سارا جگہ فوٹو رہتا ہے اور کہاں سے فوٹو کیجا کہاں سے ویڈیو ملا دیا کون کون جاسٹ ٹیم بنایا ہے سر کون کون لوگ رہیں گے ابھی جاسٹ اس کا لیتا ہے ہم نکل با رہے ہیں پھر بتا دیں گے کتنے لوگوں کے ٹیم ہوگی جاسٹ ٹیم چار آدمی کبنا رہے ہیں شکریہ شکریہ